موسیقی 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 خداوند نے ازار ثانی کے لیے یعنی ستائے جانے کے لیے پہلے سے اپنے شگردوں کو تیار کیا تاکہ جب ازار ثانی آئے تو وہ حیران نہ ہوں بلکہ وہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں یاد رکھئے کہ جب ہم موسیقی کا کام کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اپنی جان اور ارام و اسائش کی پروانہ کریں لیکن انہیں یوں ہی ضائع بھی نہ کریں ہمیں ہمیشہ دورندیشی سے کام لینا ہے ہمیں ہمیشہ اکل کا استعمال کرنا ہے اور خود اپنے سر پر کوئی مصیبت نہیں لانی بلکہ جیسے امسال کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ہشیار بلاہ کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے موسیقی خداونے میں سکھایا کہ جب آپ کو اور آپ کی تعلیم کو انجیل کو رد کیا جاتا ہے تو تم اپنے دفاع کے لیے اپنی حفاظت کے لیے دوسری جگہ پر جاؤ جب خطرہ سر پر منڈلا رہا ہو تو مسیح کے شاگردوں کا کسی دوسری جگہ پر چلے جانا یہ بزدلی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بیزتی ہے بلکہ یہ حکمت اور دانائی کی بات ہے کہ ہم خطرے سے بچیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا فرض ادا نہ کریں جب ہم رسولوں کی عمال کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو جب کلیسیا ازار ثانی کا شکار ہوئی اور پھر کلیسیا پراغندہ ہوئی تو ان کو یرشلم چھوڑنا پڑا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا بلکہ جس جس علاقے میں وہ گئے وہاں وہاں پر انہوں نے انجیل کی منادی کرنا شروع کی بارہا پالوس رسول نے جب خطرے کو بھامپا اور ابتدائی کلیسیا نے شاگردوں نے حکمت عملی سے کام لیا اور پالوس کو وہاں سے خفیہ فرار کروایا تاکہ پالوس کی جان بچی رہے عزیز بھائی اور بہنوں ہماری زندگی جو خدا ونیس و مسیح کے خون کے سبب سے ہے یہ بہت قیمتی ہے یہ اس ہی کے لیے ہے ہم جیئیں یا مریں ہم اس ہی کے ہیں لیکن ہم اس کو زیانہ کریں ہم اس کی حفاظت کریں اور جو فرض ہمارے سپرد ہے خوش خبری سنانے کا جو کام ہمارے زمیں ہے ہم اس کو دورندیشی سے حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتے چلے جائیں خدا آپ کو برکت دے آئیے ہم دعا کریں اب آپ ہم تیرے بیٹے یسو کے نام سے آج سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری ساری برکات کے لیے اور اے خدا اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ تُو ہی ہمارا محافظ خدا ہے جو ہمیں ہر طرح کے خطروں میں محفوظ رکھتا ہے اے خدا دعا ہے کہ آج کا دن ہم سبوں کی بڑی حفاظت کر اور ہم تیری فرما برداری کرتے ہوئے ہمیشہ تیری تمجید اور تعریف کریں اور خوش خبری کے پیغام کو دوسروں تک پنچانے والے ہوں میری دعا ہے بیماروں کے لیے اے خدا ان کو تندرستی دے جو ایمان میں کمزور ہیں ان کے ایمان کو بڑھا اور جو ابھی تک نجات سے واقف نہیں ہیں میری دعا ہے کہ وہ تیرے بیٹے یسو کی پہچان کو حاصل کریں یسو مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاس بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانے